بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین جیو پاکستان اسلامی ویڈیویلوگ میں آپ کو خوش رامدید کہتے ہیں آپ کا محضبان چودری سوہی افضالے کے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ایک قصص الانبیاء کے حوالے سے جو سیریز کا سلسلہ جاری ہے اس سے ذرا وقفہ لیتے ہوئے ایک خاص موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ اپیسوڈ لے کے حاضر ہوئے ہیں اسلام دین حق ہے راہ حق ہے یہ کتاب جو قرآن شریف قرآن وجیز کے نام سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے یہ مسلمانوں کے لئے اور تمام اہل ایمان اور تمام اکر و شعور رکھنے والے لوگوں کے لئے باعث سے ہدایت ہے باعث سے نجات ہے اور دنیا کے ہر مسئلے کا اس میں رہتی دنیا تک حل موجود ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے کوئی ایسی مشکل نہیں ہے جو اس کتاب میں جس کا حل موجود نہ ہو اس لئے اس کتاب کو سمجھ کے پڑھنا اس میں عمل کرنا اور اس کی بتائی ہوئی باتوں کے لے کے آگے چلنا آپ کی زندگی کو آسان بھی بناتا ہے اور یہ نسخہ یقیناً قابل اعتماد ہے اور باعث سے اعتماد ہے اس لئے اس کو ہر طریقے سے اپنی زندگی میں آزمانا اور اس کے اوپر عمل کر کے اپنی زندگی کو گزارنا راہ حق ہے اور تمام پریشانیوں سے نجات کا باعث بھی ہے قرآن مجید میں مسلمانوں کو سختی کے ساتھ تلقین کی گئی ہے کچھ موٹی موٹی باتوں کی جس کے حوالے سے ہم آج آپ سے ذکر کرنے جا رہے ہیں سب سے زیادہ اگر آپ نے دیکھا اور آپ یقیناً جانتے ہیں گوھر کرتے ہیں گناہ شریف پڑھتے ہیں کہ نماز کی پابندی کرنی ہے اور اہل ایمان نے زکاة کی ادائیگی کو ہر طریقے سے انجام پہنچانا ہے اور اس کا جو یقیناً عمل ہے جو نیک عمل ہے سکاة دینے کا اس میں کسی قسم کی گفلت نہیں بردنی اگر آپ صاحبِ استطاعت ہیں اور جو بھی اس کے تقاضے ہیں اس وقت ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے لیکن جو بھی صاحبِ استطاعت ہیں جو اس قابل ہیں مالی لیال سے اللہ تعالی نے ان کو نوازا ہے وہ ان پر لازم ہے کہ سال میں وہ اس اعتبار سے اپنے کیلکولیشن کے بعد اپنے حساب کتاب کے بعد مال میں سے ایک خاص حصہ اللہ کی راہ میں ان لوگوں کے لئے نکالیں ان لوگوں پر خرچ کریں جو لوگ اللہ تعالی کے نزدیک آپ سے تھوڑا سا اپنی لائف سٹائل کو کم سمجھتے ہیں یا ان کو وہ چیزیں ذرپیش ان کو وہ چیزیں میسر نہیں ہیں جو چیزیں آپ کے لئے لگجری آئیٹم ہیں وہ ان کے لئے خواہش مد ہیں ان کے حصول کے لئے ان کو حاصل کرنے کے لئے وہ محنت کرتے ہیں یا وہ اپنی اکل و دانش کے استعمال کے باوجود اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے جہاں پہ آپ کو اللہ تعالی نے وہ چیزیں دی ہیں مقصد اس بات کا یہ ہے کہ اللہ تعالی آپ کے مال میں سے ان غریبوں کی ان فقہ کی ان مسکینوں کی مدد کرانا چاہتا ہے تھا کہ آپ کے دل میں ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو ان لوگوں کے دل میں آپ کے لئے عزت کا جذبہ پیدا ہو ان لوگوں کے دل میں آپ کے لئے محبت بڑھے اور اسلام محبت اور ہدایت اور قربانی عصار ان تمام چیزوں پر عمل درامت کے لئے دنیا میں آیا ہے قرآن شریف اسی چیز کو تفصیح بیان کرتا ہے اور رمضان کا مہینہ اس کو پریکٹس کرنے کے لئے میرے حساب سے پہترین وقت ہے اللہ تعالی نے زکاة دینے کے حوالے سے جو چیزیں چیزیں نکات بیان کی ہیں وہ قرآن مجید میں سب کو معلوم ہے اللہ نے زکاة ادا کرنے کے حوالے سے انسان کے مال میں پاکی کی نوید سرائی ہے کہ وہ مال انسان کا پاک ہو جاتا ہے اور جو لوگ زکاة ادا کرتے ہیں ان کو اللہ تعالی اس سے بھی بڑھ کے ایک تو سواب کی نویت میں بھی اضافہ فرماتا ہے اور مالی حیثیت میں بھی اس سے بڑھ کے عطا فرماتا ہے اسی لئے زکاة ادا کرتے ہوئے اپنے دل کو کھلا رکھنا چاہیے وسط وسط قلبی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور زکاة کے معاملات کو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو دینے افضل ترین عمل ہے اور اس کو افضل ترین عمل کی طریقے سے انجام دینا چاہیے اس حوالے سے اس موضوع پر مزید گفتگو انشاءاللہ اگلے حصے میں لے کے آپ کو دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کے لئے اگلی قسط میں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس موضوع موضوع کی دوسری قسط کو دیکھنے کے لئے جیو پاکستانی ویلوگز اگلی قسط کا انتظار کیلے گا